موسیقی نحمدہو نسلی علی رسولِ القریم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ آپ کا میزبان ممتاز خان آپ سے مخاطب ہے اس پروگرام میں ہم تخلیق کائنات کے مختلف پہلوں پر قرآن کریم کی روشنی میں غور و فکر کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام اپنی کائنات کا نظام کس طرح سے چل رہا ہے اور اس حساب سے ہم اس پر غور و فکر کرتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے قرب قیامت کے واقعات یعنی جب قیامت سے پہلے کے واقعات کا ذکر جو قرآن پاک میں آیا ہے تو سائنس کس طرح سے ان کو پلڈٹ کرتی ہے یا سائنس کو اس وقت کس طرح سے اسٹارز ختم ہوتے نظر آتے ہیں تو آج ہم اس پر بات کریں گے اور سب سے پہلے تو ہم ٹائم لائن آف آور سولر سسٹم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹائم لائن سائنس کے حساب سے کیا ہے تو سائنس کے حساب سے نظام شمسی یعنی ہمارا سولر سسٹم آج سے تقریباً پانچ ارب سال پہلے وجود میں آیا اس میں پہلے سے گیسز موجود تھیں اور کوئی ہی ایک سورج سپر نوا ہوا پھٹا اور وہاں سے ایلیمنٹس جو ہیں جس سے زمین بنی ہوئی ہے وہ بڑی تیزی سے خارج ہوئے اور بہار گیس موجود تھی تو اس میں ورل پول بنا اور اس میں ہمارا سولر سسٹم تعمیر ہوا یا بنا اور اس کی عمر ہمارے سورج کی عمر جو ہے وہ تقریباً دس ارب سال ہے اس کے بعد وہ ختم ہونا شروع ہوگا تو ابھی آدھی عمر اس کی پوری ہو چکی ہے نسبتاً چھوٹا سورج ہے اور ابھی چلے گا اور جب تقریباً ساڑھے چار ارب سال بعد اس پہ آثار نمودار ہونا شروع ہوں گے کہ یہ اب خاتمے کے قریب ہے تو سورج جو ہے عام طور پہ اس کے اندر فیول ہوتا ہے ہائیڈروجن کا یہ جتنے سٹارز ہیں ہائیڈروجن سے بنے ہوتے ہیں کچھ مقتار ہیلیم کی ہوتی ہے تو ہائیڈروجن جلتی ہے اس کے مرکز کے اندر اور اس طرح سے سورج کا ہجم برقرار رہتا ہے اگر وہ مرکز میں نہ جلے حرارت نہ دے تو سورج سکڑتا ہے جس سے اور زیادہ پریشر پیدا ہوتا ہے مرکز کے اندر تو مرکز میں پھر وہ جیو ایلیمنٹس ہیں خاص طور پہ ہائیڈروجن وہ جل اٹھتی ہے جب ہائیڈروجن ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ہیلیم جو ہے اس کی باری آئے گی تو جب ہیلیم جلے گی تو وہ پھر بہت تیزی کے ساتھ سورج کا سائز بہت بڑا ہو جائے گا اور اتنا بڑا ہو جائے گا کہ وہ زمین کے قریب بالکل قریب آ جائے گا اور یہ کئی ملین یئرز تک ایسے رہے گا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سورج جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جائے گا تو آپ اس کے لائف شائکل سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ایک آت عرب سال کے اندر یہ ایک چھوٹا ڈوارف سٹار یا ڈائمنڈ سٹار کی شکل میں یہ رہ جائے گا اور وزن اس کا اتنا ہی ہوگا جو اس وقت ہے تو اس کے گرد آٹھ پلینٹ جس میں سے ایک زمین ہے اور ساتھ دوسرے پلینٹ ہے وہ اس کے ارد گرد چکہ لگا رہے ہیں ایسٹرائیڈ بیلٹ بھی ہے تو اس وقت اس کا کیا سورتحال ہوگی تو یہ تو نہیں معلوم لیکن اگر وہ جو بچ گئے تو وہ بھی سورج کے گرد چکر لگاتے رہیں گے حالانکہ ہمارا سورج تقریباً بچ چکا ہوگا تو قرآن پاک میں سورہ 81 میں آیت 1-2 میں ہے وَعِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَتْ وَعِذَا النُّجُومُ مُنْ قُدَرَتْ جب سورج جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا اور جب سٹارز ڈسٹ کلر کے ہو جائیں گے یعنی مان پڑ جائیں گے تو سورج لپیٹ دیا جائے گا ایکزیکٹلی وہ چیز ہے جو سائنس پریڈکٹ کر رہی ہے کہ پہلے تو یہ بہت بڑا ہوگا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہوتے چھوٹا چھوٹا ہوتے ہوتے زمین کے سائز کے برابر رہ جائے گا یعنی اس وقت تو زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا اس کا سائز ہے لیکن یہ سائز نہیں رہے گا بالکل چھوٹا ہو جائے گا اور وائٹ ڈائمنڈ کی شکل اختیار کر لے گا اور یہ تقریباً آج سے آٹھ عرب سال بعد ہوگا یعنی کہ سورج کو وائٹ ڈائمنڈ میں تبدیل ہونے تک بارہ تیرہ عرب سال ٹوٹل شروع سے لے کے آخر تک لگیں گے جو بڑے سورج ہوتے ہیں ان کو چونکہ فیول زیادہ چاہیے ہوتا ہے ان کا حجم برقرار رکھنے کے لئے تو ان کی عمر عام طور پر چھوٹی ہوتی ہے اور وہ جب ختم ہوتے ہیں تو وہ بلیک ہول یا نیوٹران سٹار کی شکل میں رہ جاتے ہیں لیکن ہمارا سورج چونکہ نسبتاً چھوٹا ہے اس لئے یہ وائٹ ڈائمنڈ کی صورت میں ختم ہوگا تو اس کا سورج کی کیسے ختم ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور قرآن پاک میں آیت سورہ 77 آیت 8 سے 10 وَعِذَلْ نُجُومُ وَطُمِسَتْ جب سٹارز بجھا دیے جائیں گے یعنی ختم ہو جائیں گے ان کی زندگی پوری ہو جائے گی وَعِذَلْ سَمَا وَفْرِجَتْ اور جو آسمان ہے وہ سپلٹ ہو جائے گا وَعِذَلْ جِبَالُ انہوں سے فتح اور جو ماؤنٹینز ہیں جو سکیٹرڈ ہو جائیں گی یعنی ہر چیز نے یہاں پہ تباہ ہونا ہے تو یہ اس کا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائٹ پہ کہ جو بڑا سٹار ہے وہ سپر ریڈ جائنٹ بنتا ہے اور اس کے بعد سپر نوہ ہوتا ہے جس پہ بہت زیادہ انرجی خارج ہوتی ہے اور آخر کار وہ نیوٹران سٹار یا بلیک ہول بن جاتا ہے لیکن جو چھوٹا سورج ہوتا ہے وہ ایک دفعے تو بہت سائز میں بہت بڑھ جاتا ہے اور اس کے بعد وائٹ ڈواف کی صورت میں ختم ہو جاتا ہے سورہ 82 آیت ایک سے تین اذا السماہ انفطرت وائزا الکواقب انتصوت وائزا البحار فجرت when heaven is split open when the stars are scattered when the seas swarm over تو یہ منظر جو ہے اس وقت بھی Hubble telescope کے ذریعے انسان دیکھتا ہے ہر گیلیکسی کے اندر اربوں سورج ہوتے ہیں اور ایک گیلیکسی میں سو سال میں تک ایک سورج ختم ہوتا ہے اس کی life ختم ہوتی ہے تو جو بڑا سورج ہے اس کی life جب ختم ہوتی ہے اور وہ جب تو وہ سپرنوہ کہلاتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ hydrogen ختم ہوئی helium بنی پھر helium جلنا شروع ہوئی اور وہ ختم ہی تو carbon بنی پھر اور زیادہ pressure آیا مرکز میں تو پھر carbon جلی nitrogen میں تبدیل ہوئی اور nitrogen carbon ختم ہو گئی تو nitrogen جو ہے وہ جلنا شروع ہوئی تو oxygen میں اس طرح ہوتے ہوتے 26 نمبر پہ loha بننا شروع ہوتا ہے تو جب loha بنتا ہے اور وہ لاکھوں میل کے اس کا radius ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ gravity پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو اتنی ہوتی ہے کہ وہ collapse ہو جاتا ہے یعنی loha کا حجم تقریبا ختم ہو جاتا ہے electron نکل جاتے ہیں اور شرف proton رہ گئے اور تو وہ یا اس سے بھی black hole میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے بعض اوقات تو اس وقت باقی elements بنتے ہیں اور بہت زیادہ energy خارج ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں کر سکتے اور south اور north pole جو اس کے ہوتے ہیں وہاں سے elements اس energy کی وجہ سے خارج بھی ہوتے ہیں تو باہر ہوا میں وہ elements پھینکتا ہے تو یہ چیزیں حبل ٹیلیسکوپ سے نظر آ رہی ہیں یہ دیکھتے ہیں ہر گیلکسی میں کوئی نہ کوئی star جو ہے وہ سپر نووہ کی صورت میں ختم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے scatter ہو جاتا ہے اپنا پورا جو اس کے چیزیں ہوتی ہیں elements جو بنے ہوتے ہیں وہ فضاء میں پھیل جاتے ہیں فضاء میں already hydrogen ہوتی ہے کیونکہ جہاں سورج بنتے ہیں وہ hydrogen سے بنتے ہیں تو hydrogen گیس جو شروع سے کائنات کی ابتدا میں جو پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ موجود ہوتی ہے اور اس میں پھر نئے سورج جنم لیتے ہیں تو وَإِذَا السَّمَاءُن فَتْوَرَتْ وَإِذَا الْقَوَا كِبْنْتَسْحَرَتْ تو یہ آیت اس کی تصدیق کرتی ہے کہ جب آسمان سپلٹ ہو جائے گا جب سٹار سکیٹر ہو جائیں گے اب ایک اور آیت ہے 69 آیت نمبر 16 فَيَوْمَ اِذِل فَيَوْمَ اِذِن وَقَاتِ الْوَاقِيَةِ وَنْشَكَّتِ السَّمَاءُ فَحِيَةِ يَوْمَ اِذِنْ وَاحِيَةِ On that day the great event will come to a pass and the heaven will split asunder for that day it will be frail یہ نہیں کہ آسمان جو ہے وہ وہاں کا آسمان جہاں پہ یہ واقعات ہوتے ہیں یا لوگ کل اس کی بات ہوتی تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ پھٹ گیا ہے آپ حبل میں تصویریں دیکھیں تو پورا اس میں بڑی تیزی سے اس کا جو میٹھیریل ہے وہ پھیلتا ہے اسی طرح آج سے تقیباً ساڑھے چھے آزار سال کب ایک سورج پھٹا تھا اور یہاں لوگوں نے اسے ٹین ففٹی کے قریب اسے یہاں زمین پہ اس کی روشنی پہنچی تو لوگوں نے دیکھا ایون دوپہر کے وقت پہ وہ نظر آتا تھا نہیں تھی اس کی اور یہ چند دن رہتی ہے تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے آسمان اس جگہ سے پھٹ گیا ہے لیکن قیامت کے قریب تو واقعات اور ہوں گے زمین والوں کے لیے خاص طور پر یہ بات ہو رہی ہے کہ آسمان جو ہے اس بلکل فریل ہو کے نظر آئے گا یعنی بلکل ڈیفرنٹ انداز میں ہوگا اور ایسے لگے گا کہ جیسے آسمان پھٹ گیا ہے اور اور آسمان کا پھٹنا ایک دوسری صورت میں بھی ہوتا ہے کہ یہ جتنا ایٹماسفیر ہے ہمارا جو زمین کی اوپر ہوا ہے اور سب چیزیں یہ ختم ہو جائیں گی اور جب یہ ختم ہو جائیں تو آسمان بلکل ہمیں کالا نظر آتا ہے بلکل یعنی سے چاند پہ جائیں تو چاند پہ آسمان بلکل سیاہ ہے اور چاند پہ سایہ دیکھیں تو بلکل ڈورک ہے زمین پہ تو اس لیے ہمیں سایہ میں چیزیں نظر آتی ہیں کہ سورج کی روشنی ہوا کے اندر جو گیسز ہوتی ہیں اور جو ڈسٹ ہوتی ہے ان سے سکیٹر ہو کے تو وہ ادھر ریفلیکٹ ہو کے سایہ پہ پڑ رہی ہوتی ہے اور آسمان جو ہے وہ سکائی کلر کا یعنی بلو کلر کا نظر آتا ہے لیکن جب یہ ایٹماسفیر ختم ہو جائے یعنی ایٹماسفیر بھی تو سماہ کی ریفینیشن میں آتا ہے تو یہ ختم ہو جائے یہ پھڑ جائے تو پھر بالکل سٹارس نظر آنا شروع ہو جائے بالکل بلیک ہو جاتا ہے اور اس کی طرف نشان دہے کیجئے گئی ہے کہ ون شکت سماہ افیہ یوم ایزم واہیہ تو یہ سلائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاند پہ جا کے جو تصفیر لے گئی ہے تو وہاں آسمان نہیں ہے بس صرف کالا چیزیں نظر آ رہی ہیں آسمان کی طرف کوئی ہوا کوئی ایٹماسفیر نہیں ہے پھر ایک اور ہے ون شکت سماہ افیہ یوم ایزم واہیہ والملک وعلا ارجائہ ویحمل ارش رب کا فوق یوم ایزم سمانیہ تو اس میں بھی آسمان پھڑ جائے گا یعنی کہ ایٹماسفیر ختم ہو جائے گا اور اللہ کا ارش ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے یعنی اللہ کی آثوریٹی ملائکہ کے ہاتھ میں ہوگی جو اس زمین پہ تو یہ ایک آیات متشابعہ ہے اور اس پہ ظاہر ہے آیات متشابعہ وہ ہوتی ہیں جن کا آخری علم تو اللہ کو ہوتا ہے لیکن اپنے زمانے میں اس کو دانشور جو ہیں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور بعض اوقات کسی نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عرش آٹھ ملائکہ اٹھائے ہوئے ہیں اس کے مطلب ہے کہ کائنات کی آٹھ قوتیں ہیں جو اللہ کی آثوریٹی اس کائنات پہ قائم کیے ہوئے ہیں تو وہ وہ وہاں پہ اس وقت موجود ہوں گی یا ظہور ہوگا اس کے بعد ایک آیت ہے سورہ سیونٹی آیت ایٹ اور نائن یوم تقون السما اک المحل و تقون الجبال اک این یعنی اس وقت آسمان میلٹن کوپر کی طرح ہوگا یعنی پگلے ہوئے تامبے کی طرح اور یہ اس وقت ہوگا جب سورج میں ہائیڈروجن گیس ختم ہو جائے گی ہیلیم جلنا شروع ہوگی تو وہ یکم جلتی ہے بہت زیادہ جلتی ہے تو سورج چند دنوں کے اندر اس کا سائز بالکل زمین کی اوپر آ جائے گا وینس اور مرکری اس کے اندر چلے جائیں گے اور اگر چاند بھی ایک اگلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ چاند جو ہے وہ اگر سورج اور زمین کی درمیان ہے تو چاند تک سورج کے اندر زم ہو جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ زمین اس سورج چلی جائے تو بلکل سورج ہمارے سر کی اوپر ہوگا اور انتہائی گرم جس طرح سے ایک بھگلا ہوا تامبہ ہوتا ہے اس کی طرح ہمیں نظر آئے گا کہ آسمان بلکل ویسے ہے تو یعنی کہ ایک سورج ہے یہ جو سائنس کی پریڈکشن ہے اس کے حساب سے قرآن پاک نے تصدیق کیا کہ یہ ایسے ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنے پہاڑ ہیں یا زمین کی ستے ہے یہ بلکل ڈسٹ کی طرح بلکل بھروری ہو جائے جیس اس کے بعد سورہ سیونٹی ایٹ آیت ایٹین ٹوئنٹی یوم یانفحو فی سور فتعتونا افواجا وفتحت سما وفقانت ابوابا وصیرت الجبال وفقانت سرابا اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوج در فوج آئیں گے یہ قیامت کا منظر ہے and heaven is open یعنی کہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے and the mountains are set in motion and become a vapor اور یہ جو mountain پہاڑ ہیں یہ بالکل بھاب بن کے اڑ جائیں گے تو یہ قیامت کا دن یا اس واقعہ کا ذکر ہے کہ تو آسمان کے گیٹ کھول دیے جائیں گے یعنی یہ آسمان جو ہے یہ ہماری دنیا کا ہے تو دوسری دنیا میں جانے کے لیے اللہ تعالی جو ہے اس آسمان کے دروازے کھولے گا ہم اس حقیقت کو تو نہیں جانتے وہ تو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں لیکن اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک ہول جو ہوتا ہے وہ اس وقت جو ابھی پچھلے پچاس سال میں دریافت ہوا ہے تو یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں اس کے اندر اس دنیا کے قوانین نہیں چل رہے ہوتے مادہ جتنا بھی ہوتا ہے بہت زیادہ جس میں لاکھوں سورجوں وہاں جا کے بلکل غائب ہو جاتا ہے تو یہ ایک سائنس پریڈکٹ کرتی ہے یعنی فکشن میں یہ ریالیٹی نہیں ہے اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ وارم ہول کی صورت میں دو بلیک ہول اگر ملے ہوئے ہوں تو یوں سمجھیں کہ یہاں سے ہم ایک میں داخل ہوئے اور اگر وہاں ختم نہیں ہوتے تو دوسری جگہ جا کے نکلیں گے اور وہ کائنات کا دوسرا شرعہ ہوگا یہ کائنات کا آخری کنارہ ہوگا تو بلیک ہول کے اندر یہاں جو نون قوانین ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آرہے ہوتے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں جان سکتے لیکن ایسے لگتا ہے جیسے جتنا میٹیریل ہے جس میں لاکھوں کروڑوں سورج بھی ہو سکتے ہیں وہ سارے کا سارا چھوٹی سی جگہ پہ غائب ہو چکا ہے پھر سورائی ڈی ٹو میں آیت ایک اور دو جب آسمان پھڑ جائے گا اور سٹار سکٹرڈ ہو جائیں گے تو اس سے بھی یہی مراد ہے حقیقت یہ ہے کہ بلیک ہول جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ٹائم سپیس کی جو میمبرین ہے اس کو کچل دیتے ہیں اس میں سراخ کر دیتے ہیں تو اب اس کی اوپر جو قوانین فطرت ہمیں نظر آتے ہیں جس کو سائنس جانتی ہے یا تخلیق کے قوانین جس سے یہ کائنات چل رہا ہے تو بلیک ہول کے اندر ہمیں پتا نہیں چلتا تو وہ انسان کی نظروں سے اوجل ہے دنیا کہ وہاں کون سے کمانین فطرت ہیں اور کیا ہوتا ہے تو آسمان کا پھٹنا اس صورت میں تو آج بھی انسان دیکھ سکتا ہے کہ ایک بلکل کچل دی گئی ٹائم اور اس کے کنارے جو ہیں وہاں پہ ٹائم رک چکا ہوتا ہے تو کوئی چیز اگر وہاں کچل دیا رک چکا ہے اور یہ ہماری خیلہ ٹائم اور سپیس سے بنی ایک چیز ہے تو جب ٹائم ہی ختم ہو جائے کچلا جائے یعنی یہ ایسے کونسپٹ ہے تھوڑے سے ٹیکنیکل ہیں لیکن یہ بھی عجیب و غریب چیز ہے کہ یہ کائنات بنی تو ٹائم اور سپیس بنی اور اس کی میمبرین بنی اور یہ غوارے کی طرح ہے اور یہ پھیلتی جا رہی ہے تو یہ اس کے اندر ہی کمارین فطرت ہیں اس کے اندر ہی میٹر ہے اسے ہم کائنات کہتے ہیں اسی کی کل اشیاء کے نام آدم کو سکھائے گئے ہم اس دنیا کی باہر دوسری کسی دنیا میں جیسے یوم آخر ہے وہاں کمارین فطرت اور ہوں گے تو ہم نہیں جان سکتے اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ نے متشاب آیات میں یا ہمارے اس دنیا کی الفاظ استعمال کرتے ہوئے وہاں کی کیفیات بتائی ہیں ایک جگہ کہا ہے کہ وہاں اتنی زیادہ چیزیں ہوں گی کہ اس وقت آپ ان کو سوچ بھی نہیں سکتے ایک اور آیت ہے سورہ 99 آیت ایک سے چاہت تک یعنی کہ جب زلزلہ آئے گا زمین شیخ ہوگی تو اس وقت جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ باہر نکل آئے گا جس طرح کوئی بہت بڑا ٹکراتی ہے کوئی چیز زمین کے ساتھ تو وہ اندر دھنستی چلی جاتی ہے اور زمین کے اندر لاوہ اور یہ چیزیں باہر نکل آتی ہیں وَقَالَ الْإنسان انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا تو ان باتوں سے یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا ٹکڑا جو ہے میٹرائیٹس کوئی جو ہے بہت کئی میل لمبا وہ زمین سے ٹکرائے گا اور ہو سکتا ہے زمین کی آبادی پھر اس سے ختم ہو جائے انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ ہوا ہے جس کی خبر آپ کو پہلے دی جاتی رہی ہے وہی کے ذریعے تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ سورج کے ختم ہونے سے پہلے کوئی دوسری زمین ہماری زمین سے آکے ٹکرائے جیسے مریخ اور زمین ٹکرائے جیسے کوئی اس طرح سے بڑا واقعہ انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا اس کی خبر آپ کو پہلے دی آ چکی ہے تو یہ بالکل این ممکن ہے اور جب زمین اور نظام شمسی ختم ہوگا تو وہاں تو اس طرح کے واقعات بہت آسان اور بہت معمولی ہیں وَعِذَس سورہ 81 آیت 11 وَعِذَس سَمَا اُقُشِتَت جب آسمان سٹرپ آف ہو جائے گا یعنی ایٹماسفیر ختم ہو جائے گا یہاں بھی دیکھیں آپ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہوا آسمان بلکل غائب ہو جاتی ہے یہ سب چیزیں تو بلکل کالہ نظر آتا ہے ختم ہو گیا کچھ چیز نظر ہی نہیں آتی اندھیرہ اور سایہ دیکھیں گے سایہ میں بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہیٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ سمندر خشک ہو جائیں گے اور جو ہوا یہاں پہ موجود ہے وہ یہاں سے غائب ہو جائے گی اور سورج ہمیں ایسے نظر آئے گا جس سے تامبہ پگلا ہوا ہوتا ہے یعنی بلکل ہمارے آنکھوں کے سامنے سورج ہی سورج ہوگا اور کوئی ہوا اور یہ آس چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت انسان کس طرح سے زندہ ہوگا یہ تو ہم نہیں آنتے لیکن آدم کو اس دنیا میں جب بھیجا گیا ہے تو آدم کی ٹائم لائن یہ ہے کہ دو تین لاکھ سال پہلے سے یہ جہاں سے کھاتا جہاں سے چاہتا کھاتا پیتا تھا تو اس کے بعد موڈرن دور شروع آخری وہی جو آئی ہے وہ صرف پندرہ سو سال پہلے آئی ہے اور موڈرن ایرائی شروع ہوئے تقیباً سوہ دو سو سال ہوئے ہیں یا دو سو سال ہوئے ہیں اور اس کے بعد کہاں تک آدم کی پہنچ ہے اللہ تعالیٰ اس سے نے اس کو کیا مقام دینا یا کہاں تک جائے گا تو یہ تو ہم نہیں آنتے لیکن یہ خلیفہ زمین کے لئے بنایا گیا ہے اور کافی عرصہ یہ زمین پہ رہے گا امکان یہی ہے اچھا اب ہے انڈ اف مون تو ایک آیت ہے آئیت سکس تو ٹین لوگ سوال کرتے ہیں کیامت کے دن کب آئے گا وہ آنکھیں چندیا جائیں گی اور چاند کریک ہو جائے گا سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے یعنی چاند سورج کے اندر غیب ہو جائے گا یا قول انسان اس وقت کہیں دوڑ نہیں سکے گا یعنی کہ وہ قیامت کا دن ہوگا اس کے بعد ہے اکترابالسا وشکل کمرا وہ گھڑی قریب آگئی سا قیامت کی گھڑی کیوں کہتے ہیں جب چاند شک ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا یعنی کہ یہ اس وقت کی نشانی ہے جب یہ سورج کے اندر اوپر آئے و جمع شمس وال کمرا یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے اور یہاں ہے وشکل کمرا جب اکترابالسا وہ گھڑی السا جب آ جائے گی تو یہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تو اس کے بعد ہے end of earth five billion years later یہ سائنس کہتی ہے تو اس میں آیت ہے جب آسمان پھڑ جائے گا اور یہ پھٹنا ہی ہے اس کو ایسی ہی ہونا ہے اور زمین جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی یعنی کہ سٹریچ ہو جائے گی اور اس کو ایسے ہو نہیں ہے تو یہ کشش سکل سے اگر یہ سورج کے اندر جا رہی ہے تو پھر زمین کا ایک ایسا سٹریچ ہو جائے گا اور یہ ہم دیکھتے ہیں کائنات میں کہ کس طرح سے ایک سورج دوسرے سورج کے اندر غائب ہو رہا ہوتا ہے سٹریچ ہو جاتا ہے کیونکہ کشش سکل جو سورج کی سائیڈ ہوتی ہے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ مادہ پہلے سے سورج کھینچ رہا ہوتا ہے یہ بلیک ہول کھینچ رہا ہوتا ہے اور دوسرا بھی فالو کر رہا ہوتا ہے تو یہ سٹریچ ہونا ہمیں اس وقت بھی حول ٹیلیسکوپ سے نظر آتا ہے اور قیامت کی دن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ زمین اسی طرح سٹریچ ہو جائے گی اور اس کو ایسے ہونا ہی لکھا ہے تو اس کے بعد سورہ 73 آیت 18 میں یعنی آسمان ٹوٹ جائے گا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ایسے ہوگا اور آخر میں یہ ہے کہ کس طرح سے سورج کے بارے میں ہے سورہ 36 آیت 38 وَشَّمْسُ وَتَجْرِلِ مُسْتَقْرِ اللَّهَ ظَلِكَ تَقْدِرُ اللَّهَ عزیزَ اللَّهَ سورج جو ہے وہ اپنے مستقر کی طرف چلا جا رہا ہے اپنے دیسٹینی کی طرف اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے تقدیر مقرر کیا دیسٹینی مقرر کیا تو اس کی دیسٹینی کیا ہے کہ پہلے بہت بڑا ریڈ جوائنٹ بنے گا اور اس کے بعد لپیٹ دیا جائے گا اور آخر کار وہ ایک وائٹ ڈائیمنڈ کی صورت میں ہمیں کھربوں سال تک وہ اس صورت میں رہے گا تو وائٹ ڈائیمنڈ چھوٹا سا اس میں ہلکی ہلکی روشنی بھی آتی رہے گی اور جو کچھ اس کے اندر میں ٹی لہر ہے ریڈییشن ہے اس کی وجہ سے تو اس طرح سے وہ اس کی اپنے دیسٹینی کی طرف جا رہا ہے ناظرین پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اس پروگرام کے حوالے سے اگر کوئی آپ کو آیت کا حوالہ درکار ہو یا مزید گفتگو یا ایکسپانیشن درکار ہو تو آپ بلا تکلف فون پہ جو کہ سکرین پہ ظاہر ہو رہا ہے اور ایمیل اڈریس پہ آ رہا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میرسپان ممتاز خان کو اجازت دیجئے خدا حافظ ممتاز خان کو